گھر میں تیار کیا جانے والا کھانا اگرچہ حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق بنایا جاتا ہے اور بازاری کھانوں کے مقابلے میں سستا بھی ہوتا ہے مگر عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو گھر کے کھانے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ان کو باہر کے کھانوں میں ملتی ہے باہر کے کھانے کی لذت کی کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ گھر کے کھانوں میں کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی آئیے ہم آج آپ کو انہی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے باہر کے کھانے کمرشل بنیادوں پر تیار کیا جاتے ہیں لہٰذا اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تیاری کے اخراجات کم سے کم ہوں کیونکہ ان لوگوں کو اپنے گاہکوں کی سید سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اس لیے وہ کھانوں کی تیاری میں ناکس تیل یا گھی استعمال کرتے ہیں جو حفظان سید کے اصولوں کو مطابق نہیں ہوتا مگر ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں مدرس سید کیمیکل شامل ہوتے ہیں باہر کے کھانوں کی تیاری کے لیے جو مسالے استعمال کیا جاتے ہیں ان کا تناسب ایسا رکھا جاتا ہے جو کھانے والے کو اپنا دیوانہ بنا دے مگر ان کی کوالٹی کے حوالے سے خیال نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ریسٹورنٹ والے ایسے مسالے بھی استعمال کرتے ہیں جو ملاور شدہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر آرٹیفیشل رنگ بھی استعمال کیا جاتے ہیں باہر کے کھانوں کی تیاری کے لیے جس گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پیسے بچانے کے چکر میں ایسے جانوروں کا ہوتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعض خبروں کے مطابق تو حرام جانوروں کا گوشت بھی کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر گھر کے اندر باورچی کھانا ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو سب سے زیادہ صاف رکھا جاتا ہے تاکہ یہاں پر جو کھانا تیار کیا جائے اس میں ایسا کچھ شامل نہ ہو جو کہ بیماری کا سبب بنی اس کے برقص اگر ہوتل اور ریسٹوران کا جائزہ لیا جائے تو ان لوگوں کی تمام تر توجہ اپنے ظاہر کو چمکانے پر لگی ہوتی ہے اور ان کا باورچی کھانا ہوتل کی سب سے گندی جگہ ہوتا ہے ہوتل والے کھانے کی تیاری میں استعمال ہونے والی سبزیاں جیسے ٹوماٹر پیاز اور آلو وغیرہ تھوک کے حساب سے خریدتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی چیز خراب بھی ہو جائے تو اس کو ضائع کرنے کی وجہ ہے اس کو کھانوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتا ہے یہ سب ایسی وجہات ہیں جو کہ گھر کے کھانے میں کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ گھر کے کھانے کا ذائقہ باہر کے کھانوں سے مختلف ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا